اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاک سار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے آج کے کلاس میں ہم سورہ حود کے رکو نمبر چار کی تلاوت سنیں گے تلاوت کے بعد چند قوائد بھی ہم پڑھیں گے ابھی ہم سنتے ہیں سورہ حود کے رکو نمبر چار کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُونِنَا وَوَحْئِينَا وَلَا تُخْوَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا إِنَّهُم مُخْرَكُونَ وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَا لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخْئِرُ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَّنْ مُرُقُلْ لَحْمِلْ فِيهَا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ ثْنَيْنِ وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قُلِيلٌ وَقَالَوْ كَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُوسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْعْرِبِهِمْ فِي مَوْدٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ نِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَا يَغْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَحَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَعَذِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَصِيمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِيمٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُفَ كَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَغْضُبْ لَعِيمَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِحِ وَقِيلَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُرْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَحْلِي وَإِنَّ بَعْضَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ بَعْضَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ إِنَّهُ عَمَالٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِرُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ بِطْبِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ قَالَيْكَ وَحَلَى أُمَا مِنْ مِنْ مَنْ مَحَتْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا حَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قُوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاسْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ناظرین اکرام اب تک ہم سورہ حود کے رکو نمبر چار کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم چند قواعد پڑھیں گے وَأُوْحِيَا إِلَا نُوْحِنْ حَا کے نیچے جو تنوین ہیں دو زیر ہیں اس کا یہاں اظہار ہوگا اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل عواد ہے اس کو کہتے ہیں اظہار اظہار کا قائدہ تفصیل سے اس طرح سے ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ حلقی جو چھے حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے اب حروفِ حلقی میں سے جو حرفِ حمزہ وہ یہاں آیا ہے تو یہاں حا کے نیچے جو تنوین ہے اس کے اظہار ہوگا اور غنہ کی جو آوازیں وہ یہاں نہیں ہوگی صرف نون کی جو تنوین کی جو آوازیں اس کی ادائیگی ہوگی مکمل اور غنہ کی آواز نہیں ہوگی انہو میں نون مشدد ایک علیف قبرابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے لائیں یؤمینہ میں نون ساکن کے بعد حروفِ ارملونہ میں سے ایک حرف آیا ہے تو یہاں ادغام ہوگا جس طرح اظہار کا قائدہ ہے اسی طرح ادغام کا بھی قائدہ ہے ادغام کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ ارملونہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے ادغام یہاں ایک علف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگا اس کے بعد یؤمینہ میں حمزہ پر جو جزم ہے اس کو ہم تھوڑا تجوید کے سطلاح میں کہتے ہیں ضغطہ یعنی جھٹکہ تو یہاں پہ تھوڑا جھٹکے سے پڑھیں گے یؤمینہ یہ بات تھوڑا سا دھیان دیں اب یؤمینہ اس طرح سے پڑھیں گے اس کے بعد آگے من قومی کا نون ساکن کے بعد حروفِ اخوہ میں سے ایک حرف آیا ہے تو یہاں اخفہ ہوگا اب اخفہ کا بھی قائدہ ہے جس طرح سے اظہار کا پڑھ لیا ہم نے پھر آگے ادغام کا بھی پڑھ لیا اب ہے اخفہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نہ حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آیا ہے نہ حروفِ ادغام میں سے کوئی یرملونہ میں سے کوئی حرف آیا ہے تو اخفہ ہوگا تو اب وہ جو دوسرے حروفیں ادغام اور اظہار کو چھوڑ کے حروفِ حلقی اور حروفِ ارملونہ چھوڑ کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروفِ اخفہ تو حروفِ اخفہ میں سے ایک حرف قوف ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفہ ہوگا اخفہ کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ ادا کرنا اخفہ کہتے ہیں چھوپانا کسی چیز کو اور ایک علف کے برابر یہاں غنہ کی آواز بھی ہوگی قومکہ میں پہلا جو قاف ہے نکتہ والا اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروفِ پور میں سے ایک حرف ہے اور آخری جو قاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے اللہ من نون ساکن کے بعد حروفِ اخفہ میں سے ایک حرف آئے تو نون ساکن کا اخفہ ہوگا قد ڈال جو ہے یہ حروفِ قلقلہ میں سے ایک حرف ہے حروفِ قلقلہ میں سے کوئی حرف پر جب جزم آتا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں قلقلہ کی صفت کیا ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ تو اس کو پڑھیں گے قد اس کے بعد آمانا فلا تب تا اس تا اور آگے جو تا یہ دونوں باریک پڑھیں گے اور بات ساکن ہے یہ بابی حروفِ قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت پڑھیں گے آگے سین اس کو باریک پڑھیں گے تھوڑا سخت آواز کے ساتھ اس کے برعکس ایک اور حرف ہے سا تا کے بعد جو سا ہے جس پہ تین نکتے ہوتے ہیں اس کو بہت ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں سین کو سخت آواز کے ساتھ اور سا کو نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں بیما کانو کاکو باریک پڑھیں گے یفعلون علامتہ وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے گدشتہ کلاس میں بھی خاکستہ نے ذکر کیا ہے متحرک حرف اس حرف کو کہیں گے جس پر زبر زیر یا پیش آتا ہے اس کو کہیں گے متحرک حرف تو وقف کرتے ہوئے آخر پر اگر کوئی متحرک حرف آپ کو دیکھے تو قائدہ وقف کے مطابق آپ اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ہم نے ساکن کر دیا اب ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واؤ ہے اس کو ایک علیف کا برابر عموما تو کینچتے ہیں لیکن قائدہ وقف کے یہاں نون کو ساکن کرنے کی وجہ سے یہاں مد عارض کا قائدہ لاغو ہوتا ہے جس کی وجہ سے واؤ جو حرف مد ہے اس کو ایک علیف سے زائد کینچ کر پڑھیں گے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ